ولایت نیوز ماب کا خیر مقدم ہے نظر ڈالیں گے آج کی اہم سرخیوں پر حسن نصر اللہ کا سہیونیوں کو انتباہ کوئی محاسباتی غلطی کی تو پورے خطے میں ہوگی آگ ہی آگ بابری نسجد کیس کی راہ پر چلا مطورہ شاہید گاہ کیس لاحباد ہائی کورٹ نے اپنے پاس ٹرانسفر کی اس سبھی ماملے راجستان میں آزمین حج کی بس پر شر پسندوں کا حملہ جنرل برہان کی مانگ سودان میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کو برطرف کیا جائے ہر سال دو ہزار سے زائد بچے سہیونی درندگی کا شکار فلسطین بنا سب سے بڑا قید خانہ سربیانی کوسوو کی سرحد پر فوجے تینات کی روس کی دھمکی یوکرین کو جوہری ہتیار ملنے سے پہلے ہی کر دیں گے ایٹمی حملہ تکفیری دہشتگردی کی آگ میں جلتے شام میں لاوارس بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد تشویشناک عمران خان کا گیم ختم مریم نواز نے سابق وزیر آزم کو بتایا پرتشدد واقعات کا ماسٹر مائنڈ تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی اجازت نہیں دے گا پاکستان بائیڈن حکومت سے امریکی کمیٹی کا مطالبہ چین سے مقابلہ کرنا ہے تو بھارت کا نیٹو پلس کا حصہ بننا ضروری ایلن مسک انسانی دماغ میں چپکا ٹیسٹ کرنے کو تیار نیورا لنک کو ملی ایف ڈی اے کی منظوری ہریانہ کے وزیر آلہ کھٹر کا مشتہل گام والوں نے کیا محاصرہ چار گھنٹے تک رہے یا رغمال ایرانی سفارتکار حسد اللہ حسدی پانچ سال قید کے بعد بیلی جیم سے تہران پہنچے مہنگائی اور مندی کا سامنا کر رہے انگلینڈ کے حالات بتر سیاسی مستقبل پر سنگین سوال بلیٹن کی شروعات میں بات کریں گے لیبنان سے آرہی ایک اہم خبر کی حسن نصر اللہ کا سہیونیوں کو انتباہ کوئی محاصباتی غلطی کی تو پورے خطے میں ہوگی آگ ہی آگ لیبنان کی مزاہمتی تحریک اور طاقتور سیاسی جماعت حزباللہ کے جنرل سیکریٹری سید حسن نصر اللہ نے شر پسند سہیونی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سہیونی دشمن کی کوئی بھی محاصباتی غلطی بہت سنگین ہوگی اور یہ پورے خطے کو آگ کے گولے میں بدل دے گی جنوبی لیبنان کی سہیونی قبضے سے آزادی کی سالگراہ مطلب عید مقاومت کے موقع پر اپنے خطاب میں سید حسن نصر اللہ نے مزاہمتی تحریک کی مسلسل حمایت کرنے کے لیے ایران اور شام کا خصوصی شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ اس دن ہمیں ان تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے جو اس فتح میں کسی بھی طرح شامل تھے شہدہ مجروحین اور اس جنگ میں معذور ہونے والے افراد اور ان کے اہل خانہ ہم سب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں انہوں نے علاقے میں جنگ بھڑکانی کی سہیونی سازش کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جنگ صرف فلسطینیوں یا لیبنانیوں کے ساتھ ہوگی تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہر بڑی جنگ تمام حدوں سے گزر جائے گی اور اس میں لاکھوں جیالے حصہ لیں گے اور ہماری تمام سرحدیں کھلی ہوں گی سید حسن نصر اللہ نے علاقے کے خطرناک حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ سے سب سے زیادہ جس فریق کو ڈرنا چاہیے وہ ہمارا سہیونی دشمن ہے انہوں نے سہیونی حکام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اکثر روز قدس کی ریلیوں میں تم سے کہا ہے کہ ہوشیار رہو اور کوئی محاسباتی غلطی مت کرنا ممکن ہے تم شام لیبنان فلسطین یا ایران میں کوئی غلطی کرو اور اس کے نتیجے میں پورے خطے میں آگ ہی آگ ہو اور وہ غلطی ایک بڑی جنگ کا پیش قیمہ ہو اگر یہ جنگ تمہیں دنیا کے نقشے سے نہ مٹا سکی تو تمہاری یقینی زوال کی رفتار تیز ضرور کر دے گی سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ جو سوچتے ہیں کہ حملہ اور قابض سہیونیوں کے ساتھ ہماری جنگ ختم ہو گئی ہے وہ غلط ہیں سہیونی دشمن اب بھی لیبنان کے کچھ حصوں پر قابض ہے لہٰذا جنگ ختم نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ جنوبی لیبنان سے سال دو ہزار میں اور حالیہ برسوں میں غزہ سے اقب نشینی پر مجبور ہونے کے بعد سہیونی ریاست کے ناقابل شکست ہونے کا باطل تصور ختم ہو گیا آج سہیونی ریاست دیواروں کے پیچھے چھپنے پر مجبور ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات میں اپنی شرائط پیش کرنے سے بھی آجز ہے اگلی خبر میں مدھورہ کی شاہی عدگاہ اور کرشن جنم بھومی اختلاف پر عدالت کے حالیہ فرمان کی بات کریں گے بابری مسجد کیس کی رہ پر چلا مدھورہ شاہی عدگاہ کیس Илиحباد ہائی کورٹ نے اپنے پاس ٹرانسفر کیے سبھی معاملے مدھورہ کی شاہی عدگاہ اور شری کرشن جنم بھومی تنازوں سے جڑے سبھی معاملے Илиحباد ہائی کورٹ نے چھپیس مئی کو اپنے پاس ٹرانسفر کر لیے بابری مسجد اور رام جنم بھومی کیس کی طرح اب اس معاملے کا بھی ٹرائل ہائی کورٹ میں ہوگا ہائی کورٹ میں داخل عرضی میں کہا گیا تھا کہ مطورہ واقع شری کرشن جنم بھومی معاملہ قومی اہمیت کا حامل ہے اور اسے دیکھتے ہوئے سماعت ہائی کورٹ کے ذریعے کی جانی چاہیے شری کرشن وراجمان کی عرضی پر فیصلہ سناتے ہوئے ہائی کورٹ نے حکم صادر کرتے ہوئے اس کیس سے جڑے سبھی معاملے اپنے پاس ٹرانسفر کر لیے اس کے علاوہ عدالت نے مطورہ زلا کورٹ سے سبھی معاملوں کے ریکارڈ اپنے پاس بھیجنے کو کہا ہے گزشتہ سماعت کے دوران دلیلیں پیش کرتے ہوئے یوپی سننی سینٹرل وقف بورڈ کے وکیل نے 25 مئی کو سویل جج کی عدالت سے کہا کہ یہ معاملہ سماعت کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس تعلق سے 1968 میں ہی معایدہ ہو گیا تھا دراصل بھگوان شری کرشن وراجمان اور ساتھ دگر کی طرف سے مطورہ کورٹ میں دائر ان مقدمات کو ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ارزی داخل ہوئی تھی ارزی میں کہا گیا تھا کہ مطورہ واقع شری کرشن جنم بھومی معاملہ قومی اہمیت کا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے سماعت ہائی کورٹ کے ذریعے کی جانی چاہیے عدالت میں سبھی فریق یعنی یو پی سنی سینٹرل وقف بورڈ منیجمنٹ ٹرسٹ کی کمیٹی شاہی مسجد مطورہ شری کرشن جنم بھومی ٹرسٹ اور شری کرشن جنم ستھان سیوہ سنستھان اپنا اپنا جواب داخل کر چکے ہیں اس ارزی پر سماعت کرتے ہوئے گزشتہ تین مئی کو الہباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا اب سبھی کیس کو ہائی کورٹ منتقل کرنے کا فیصلہ سنایا گیا ہے واضح رہے کہ مطورہ کی شاہی عدگاہ کا تنازوہ بہت پرانا ہے تنازوہ تیرہ اشاریہ سنتیس اکڑ زمین پر مالکانہ حق سے جڑا ہوا ہے بارہ اکتبر انیس سو اڑسٹ کو شری کرشن جنم ستھان سیوہ سستھان نے شاہی مسجد عدگاہ ٹرسٹ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس معاہدے میں تیرہ اشاریہ سات اکڑ زمین پر مندر اور مسجد دونوں بننے کی بات ہوئی تھی شری کرشن جنم ستھان کے پاس دس اشاریہ نو اکڑ زمین کا مالکانہ حق ہے اور دو اشاریہ پانچ اکڑ زمین کا مالکانہ حق شاہی عدگاہ مسجد کے پاس ہے اگلی خبر جذبہ حب الوطنی سے سرشار نغمہ سارے جہاں سے اچھا لکھنے والے اقبال کو نساب تعلیم سے ہٹانے کی مہم سے متعلق ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھنے والے علامہ اقبال کو بھی نساب تعلیم سے ہٹانے کی تیاری اردو زبان میں لکھی گئی علامہ محمد اقبال کی نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تحریک آزادی کے دوران میں برطانوی راج کے خلاف احتجاج کی علامت تھی اور اسے آج بھی عقیدت کے گیت کے طور پر ملک بھر میں گایا جاتا ہے جب اندرہ گاندھی نے ملک کے پہلے خلاباز راکیش شرما سے پوچھا کہ خلا سے بھارت کیسا دکھائی دیتا ہے تو شرما نے اسی نظم کا پہلا مصرہ سنایا تھا لیکن اب اس شاہکار نظم کو لکھنے والے علامہ محمد اقبال کو ہی نساب تعلیم سے ہٹانے کی مہم شروع ہو گئی ہے دہلی یونیورسٹی ڈی یو کی اکیڈمک کونسل نے پولیٹیکل سائنس کے نساب میں شامل علامہ محمد اقبال کے باپ کو نساب سے خارج کرنے کی قرارداد منظور کر لی قانونی ادارے کی ارکان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اٹھارہ سو ستتر میں غیر منقسم ہندوستان کے سیال کوٹ میں پیدا ہونے والے اقبال نے مشہور نغمہ سارے جہاں سے اچھا لکھا تھا انہیں اکثر مصور پاکستان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے متعلقہ عدداروں نے بتایا کہ موڈرن انڈین پولیٹیکل تھوٹ کے عنوان سے ایک باب بی اے کے چھٹے سیمسٹر کے نساب کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اب یونیورسٹی کی ایکزیکیوٹیو کونسل کے سامنے رکھا جائے گا جسے اس سلسلے میں حتمی فیصلہ لینا ہے اکیڈمک کونسل کے ایک رکن نے کہا کہ سیاسیات کے نساب میں تبدیلی کے حوالے سے ایک تجویز لائی گئی تھی تجویز کے مطابق اقبال پر ایک باب تھا جسے نساب سے خارج کر دیا گیا دری نسنا راشتی اس ویم سیوک سنگھ آر ایس ایس سے وابستہ اکھیل بھارتی ودھیارتی پریشت اے بی وی پی نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے آج کے بلیٹنگ میں فی الحال اتنا ہی قومی بین الاقوامی اور اسلامی دنیا کے اہم حالات سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے موسیقی